موسیقی جی بلکل آج حقوت کی جانب سے تانلہ والا میں پچانوے گھروں میں چالیس لاکھ روپے کے امدادی چیک بھی تقسیم کیے گئے جو بلا سود کرزے فرام کیے گی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عرفان عظیم صاحب ایریا مینجر حقوت تانلہ والا ہم ان سے جانتے ہیں اس بارے کیا کہنا چاہیں گے سر یہ حقوت کا بہت اچھا اقدام ہے بلا سود آپ کرزے دیتے ہیں غریب لوگوں کو جو مستحق کین ہیں جس سے وہ اپنے روز مرہ کی جو ان کی ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی ہیں اس بارے آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا ادارہ جو اخوت ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان میں ایک ایسا اسلامی معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں تمام انسانوں کو آگے بڑھنے کے یقسم واقعی اثر ہوں تو اس کے حصول کے لیے یہ ہم کام کر رہے ہیں کہ دیکھیں آج ہم نے پچانوے لوگوں کو چالیس لاکھ روپے کرزے حسن کی رقم تقسیم کی ہے تو اس کے علاوہ بھی خوت کافی سارے پروجیکٹ میں کام کر رہی ہے کہ جیسے کہ تعلیم کے شعبے میں کام کر رہی ہے کہ بچے بچیوں کو فری تعلیم دی جا رہی ہے اس کے علاوہ جو ہے ایک اولڈ کلاد بینک کا پروجیکٹ ہے جس میں ہم لوگوں سے نئے پرانے کپڑے وصول کر کے ایسی جگہ پہ دیتے ہیں جہاں لوگوں کو کپڑوں کی ضرورت ہے اس کے علاوہ تقریباً مزدوروں پندرہ سو سے دو ہزار مزدوروں کو روزانہ لاہور میں ناشتہ کروایا جا رہا ہے خواجہ سرا جو ہیں جو بیگ مانگتے ہیں ان کی سپورٹ کی جا رہی ہے کیونکہ ہمارا مقصد ہے کہ ایک اچھا معاشرہ بنانا تاکہ تمام لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھ سکیں جو حقوت ہے یہ غیر سرکاری تنظیم ہے آپ عرب و روپے کے اس وقت پورے پاکستان میں اور دنیا بر میں آپ کے پروجیکٹس بھی چاہ رہے ہیں اس سلسلے میں آپ جو پاکستان کے اندر خاطر پر ہمیں تاندلے حوالہ میں لوگوں کو چیک دیے جا رہے ہیں اس میں آپ کیا حالیت رکھتے ہیں یعنی لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے زیادہ تر دے رہے ہیں وہ کاروبار کے لیے دے رہے ہیں تاکہ لوگ جو کاروبار میں یہ پیسے انویسٹ کریں اگر کاروبار بڑھے گا تو ظاہری بات ہے ان کی آمدن بڑھے گی ان کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے اپنے گھر کا جو گزارہ ہے وہ بہتر طریقے سے کر رہے ہیں تو اس میں یہ مخیر ازرات کا بہت زیادہ حصہ ہے اس کے علاوہ پنجاب گورنمنٹ حکومت پاکستان بھی اس صدارے کے ساتھ تاون کر رہی ہے تو اس طرح سے یہ لوگوں کی مدد ہو رہی ہے جی بالکل اس وقت میرے ساتھ مجود ہیں حکومت منجر تاندلہ والا برانچ شام زیاد صاحب ہم ان سے جانتے ہیں کہ آئی تاندلہ والا میں جو تقریب منقد کی گی جس میں اسسٹنٹ کمیشنر تاندلہ والا بھی تشریف لائس بارے کیا کہنا چاہیں گے سر آج ایسی صاحب بھی تقریب میں مدود تھے وہ بھی آئے اور پچانوے گھروں میں آپ نے چالیس لاکھ روپے کے چیک تقسیم کیے اب تک تحصیل بر میں آپ کتنی اماؤنٹ یعنی تقسیم کر چکے لوگوں میں جو بلا سعود آپ نے قرض دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے نمبر میں میں اسسٹنٹ کمیشنر تاندلہ والا سلمان مکشاہ صاحب اور اس کے بعد میڈیا کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہماری کال پر یہاں پر آکے لوگوں کے حصلہ افضائی کی اور دوسرے نمبر یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر تاندلہ میں کتنے لوگوں کا قرض دیئے تقسیم کر چکے ہیں ابھی تک شکر الحمدللہ ابھی تک ہم نے پانچ زار خاندانوں میں تاندلہ والا میں تقریبا تقریبا سترہ کروڑ کے بلا حصول قرض دیئے تقسیم کر چکے ہیں اور آج کی تقریب ہمارا کرنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو آپ کے تھروں میڈیا کے تھروں اس بات کا واضح ہو سکے ادارہ اخوت دن رات گریب لوگ خدمت کر رہے ہیں اور ہمیشہ کرتا رہے گا